السلام علیکم اچھا ٹوپک کے نام ہے انٹرڈکشن آف بائیو ٹکنالوجی جو کہ بہت آسان اور سمپل سا ٹوپک ہے بائیو ٹکنالوجی کے اندر ہم لیونگ آرگنیزم کو یوز کرتے ہیں تاکہ ہم مینوفیکچر کر سکے یوسفل پروڈکٹ کو اور پھر اس کو آگے سروس کے لیے سیل آؤٹ کر سکے تو ایسی برانج جس میں لیونگ آرگنیزم کو استعمال کر کے ہم یوسفل پروڈکٹ بنائیں اس کو ہم نام دیتے ہیں اب بائیو ٹکنالوجی میں سے ایک موڈرن بائیو ٹکنالوجی ہے اب موڈرن بائیو ٹکنالوجی ہم کس کو کہتا ہے جنیٹک انجینرنگ کو جنیٹک انجینرنگ بیسکلی اگر دیکھا جائے یہ موڈرن بائیو ٹکنالوجی ہے جس میں ہم آرٹیفیشل سینٹسز کریں گے یا موڈیفیکیشن کر سکتے ہیں یا ریموو کر سکتے ہیں نکال سکتے ہیں یا ایڈ کر سکتے ہیں یا رپیئر کر سکتے ہیں اب یہ ساری چیزیں کس کے بارے بتا رہو مطبع آرٹیفیشل سینٹسز کرنا موڈیفکیشن کرنا ریموو کر دینا ایڈ کر دینا یا رپیئر کرنا جنیٹک مٹیریل کو اور جنیٹی مڈیا کے نام کے بیٹا دی این اے تو دی این اے کو رپیئر کرنا اڈیشن کرنا ریموو کرنا موڈیفکیشن کرنا یا آرٹیفیشل سینٹسز کرنا جس براچ میں ہوتا اس کو نام دیتے ہیں دیار کولڈ ہے جنیٹک انجینریگ ہے اب ہم دیکھتے ہیں یہ سٹارٹ کان سوئی فیلڈ یہ میرے بچے نائنٹین فورٹی فور میں سب سے پہلے سٹارٹ کیا گیا ورکی جنیٹک انجینریگ کے اوپر اور ہمیں پتہ لگا نائنٹین فورٹی فور کو کہ جو ڈی این اے ہے اس کے پاس جنیٹک انفورمیشن ہوتی ہے یہ کب پتہ لگا نائنٹین فورٹی فور کو پھر سینٹس اتنے قابل ہو گئے کہ انہوں نے آئیزولیٹ کیا انزائم آف ڈی این اے سینٹسیز انزائم کو نکالا جو ڈی این اے کی سینٹسیز کر سکے اور پھر پرپیرڈ کیا ڈی این اے آوٹسائیڈ دا سیل مطلب ڈی این اے کیوں بنایا انزائم کی مدد سے اور یہ کب بنایا نائنٹین فورٹی فور کو پھر نائنٹین سیونٹی کو اتنے قابل ہو گئے کہ ہم کٹ کر سکے اور پیسٹ کر سکے ڈی این اے کو آرگنیزم کے اندر پہلے ہم نے ڈی این اے کو بنایا آوٹسائیڈ دا سیل پھر اس ڈی این اے کو کٹ کر کے پیسٹ کر کے آرگنیزم کے اندر داخل کرنے کے بھی قابل ہو گئے نائنٹین سیونٹی ایٹ کو سینٹس نے پرپیرڈ کیا انسولین کو آپ کو پتہ جتنے بھی کافی زیادہ پاکستان کے اندر یا پورے مولک کے اندر آپ یہ دیکھیں گے کہ کافی زیادہ ڈائیبیٹس ملائٹس کے پیشنٹ ہیں اب ڈائیبیٹس ملائٹس کے پیشنٹ مطلب کہ شگر کے مریض ہیں ان کو انسولین کی ضرورت ہے تو نائنٹین سیونٹی ایٹ میں سینٹس نے سب سے پہلے انسولین کو پرپیر کیا انہوں نے کیا کیا انہوں نے انسرٹ کیا انسولین جین کو بکٹیریا کے اندر اور جب بکٹیریا ڈوائیڈ ہوا بکٹیریا جب اپنی ریپروڈکشن کی ہے تو کرنے کے بعد کافی زیادہ جین ہمیں حاصل ہوگے انسولین بنانے والے جو کہ ہم نے ہیومن بین کے اندر داخل کر کے دوبارہ ان کو نورمل پرسن بنانا سٹارٹ کر دیا تو انسولین کا جو جین ہے نائنٹین سیونٹی ایٹ میں ہم نے بنانا سٹارٹ کر دیا ایون کہ جو گروت ہارمون ہے یہ بھی نائنٹین سیونٹی ایٹ میں بنانا سٹارٹ کر دیا نائنٹین نائنٹی کے اندر ہم نے ایک جاندار کے اندر جو سیل ہے اس سیل کے اندر جتنے بھی جینز ہیں ہم نے ان کا میپ بنا لیا کہ اس کروموسوم کے پر یہ جین ہے اس کروموسوم کے پر یہ جین ہے یہ جین اس کے لیے یہ جین اس کے لیے یہ سارا میپ بنا لیا اور دو ہزار دو کے اندر وہ جو میپ ہے کمپلیٹ میپ ہیومن جینوم کا ہم نے پبلش کر دیا مطلب پورے آپ یہ کہہ لیں کہ پورے کے پورے جاندار میں جتنے ٹوٹل جینز ہیں نا ان سے جی نوم کا جو میپ ہے کمپلیٹ ہو گیا دوزار دو کے اندر اور اس کو ہم نے کیا کر دیا ہے پبلش کر دیا ہے یہ تھا سارا کے سارا ورکنگ کے لحاظ سے جو ہم نے دیکھا بائیو ٹکنالوجی کس کی سن میں کیا کیا کام کی ہے اور یہ سارا انٹرڈکشن تھا آگے اس کے سارے کے سارے لیکچس اپلوڈ ہو جائیں گے ون بائی ون کر کے جو آپ لے سکتے ہیں یہ میٹرک کلاس کا ہے اور جو کہ بہت آسان اور سمپل سا ٹاپک تھا آپ ایز ایٹیز ہی لی سکتے ہیں اور آپ کے ن نمبر نہیں کٹیں گے اور کے باتہ اللہ حافظ